اسلام علیکم تو اگلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے بس ہم سکردو والی ہوتل سے چیک اوٹ کر رہے ہیں سوچا تو یہی تھا کہ سکردو کے دوسری جگوں پہ بچ جائیں گے مگر ٹیم اتنا ہے نہیں اور پیچھے گھر والے بھی بلا رہے ہیں کہ جلدی پہنچو تو اس لیے اب یہ برو کی رام بننا ہے کہ بس جو سکردو میں چیزیں دیکھنی تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہیں تو ابھی گلگت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آئے تو ہم اسٹو اور دیو سائی والی سائی سے تھے اور ساری آف روڈنگ تھی اور ابھی گلگت جائیں گے یہ والا روڈ سائی سیلک روڈ ہے اور آگے وادی ہنزہ جائیں گے اور وادی ہنزہ کی کافی طریفیں سنی ہیں اور میں تو پہلی دفعہ دیکھوں گا میں تو یہ سارا علاقہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں دوستو کافی طریفیں کر رہے ہیں وادی ہنزہ کی تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیو سائی سکردو یہ زیادہ پیارے تھے یا وادی ہنزہ زیادہ پیاری ہے اب یہ انیس بھائی تو گئے ہوئے ہیں وادی ہنزہ انیس بھائی آپ بتائیں وادی ہنزہ زیادہ پیاری ہے یا سکردو ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں سب چیزیں پیاری ہیں لیکن وادی ہنزہ ایک الگ چیز ہے اور سکردو ایک الگ چیز ہے دونوں پیاری ہیں دونوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں اچھے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں بلکل لوگ واقعی اچھے ہیں جس بھی ہم ہوتل میں جا کے رہتے ہیں ان کا مہمان نوازی بہت زیادہ علاقہ سمکی ہے سکردو سے گلگت کی طرف تیار ہوتے ہوئے گوڈ بیس کردو نیکسٹ آب گلگت سکردو کا بس سٹیشن جیسے ہی کراس کیا تو آگے پولیس والوں نے رستہ روک رکھا تھا روڈ بلاک کا رکھا تھا پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا آپ اس کچھے رستے سے چلے جائیں اور گاؤں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے آپ آگے جا کے نکلیں گے ائرپورٹ والی سائٹ پہ تو ابھی ہم اسی رستے پہ چل رہے ہیں ہم رستے کا نہیں پتہ مگر آگے پوچھتے جائیں گے سکردو سے گلگت دو سو نو کلومیٹر ہے اور گوگل میہ پہ پانچ گھنٹے آلمو شو ہو رہے ہیں خیر خریہ سے سفر گزرے یہاں پر پتھروں کی کرشنگ ہو رہی ہے جو کہ بڑے بڑے پتھروں کو کرش کر کے بجری میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو کہ پھر روڈ بنانے میں یا گھروں کی کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے جتنے دن ہو گئے ہیں ناظرین ایریاز میں آئے ہیں یہ صرف ایک دفعہ کوٹ پہنے ہیں یہاں بھی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور آج تو سکردو میں بھی بہت زیادہ گرمی ہے اور پنکے ویسے چل رہے ہیں پتہ نہیں ٹھنڈ والے علاقے کون سے ہیں صرف نران میں تھی ٹھنڈ باقی آگے جاتے گئے ہیں ٹھنڈ تو کوئی نہیں ہے جب ایسے پتھروں کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو بائک چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے بائک سلپ ہوتی ہے ہینڈل کنٹرول نہیں ہوتا ادھر ادھر اور اس لئے بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں پر چلانا پڑتا ہے اور یہاں تو پوری آبشار ہی یہ دیکھیں گلی کے اندر سے گزرتی جا رہی ہے اور سارے رستے پہ پانی ہیں لوگ بھی پانی میں سے گزرتے جا رہے ہیں آخر کافی تگو دو کے بعد ہم پکے روڈ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ سامنے سکردو ائرپورٹ ہے تو یہ رستہ جاتا ہے شنگریلا ریزارٹ کی طرف مگر آج ہم نے جانا ہے گلگت اور ہنزہ کی طرف تو ہم شنگریلا ریزارٹ کی طرف نہیں گلگت اور ہنزہ والا رستہ لیں گے یہاں پر دریہ سندھ میں تو پانی بہت ہی زیادہ کم ہے اور پانی اس طرح ساکن کھڑا ہے جیسے کسی طلاب کا پانی ہو دریہ سندھ تو لگی نہیں رہا تو اب ہم سلک روڈ پہ چاڑ چکے ہیں سکردو کو گلگت سے جو روڈ کنیکٹ کرتا ہے اسے ایس ون یا سلک روڈ کہتے ہیں اور ابھی تک یہ روڈ بن رہا ہے سائیڈوں پہ دیکھیں بارڈر لائنیں کچھ نہیں لگی کنسٹرکشن اس پہ ابھی ہو رہی ہے اور آگے ابھی لوگ بتا رہے تھے کہ آگے پلیں وغیرہ بن رہی ہیں کہیں کہیں روڈ بنا ہوئے اور ابھی کہیں کہیں روڈ بن رہا ہے کیا خوبصورت روڈ ہے سکردو سے گلگے جاتے ہوئے یہ جگہ آتی ہے زریشک اس کا نام ہے اور یہ مشہور پل ہے لکڑی والا بنا ہوا ہے اور ادھر یہ ابشار بہری ہے اور اوپر سنگلاک پہاڑوں کے درمیان میں یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس لاکے کا نام زریشک ہے اور لوگوں کے گھر رہے ہیں یہاں پہ یہاں نیچے بھی کوئی لیک ہے پکنے کے لئے پوائنٹ ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں آگے سامنے شاید کوئی پول بن رہی ہے اور اس لئے روڈ بھی سورا سا ٹوٹا ہوا ہے اور سائٹ سے راستہ گزر رہے ہیں جب یہ مکمل ہو جائے گی اور پول کے اوپر سے پھر سپیڈ کے ساتھ گاڑیاں جائیں گی اور یہ دیکھیں ابھی صحیح کنسٹرکشن جہاں پہ ہو رہی ہے سامنے پانی کی طرف دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کنارے پہ پانی انچائی کی طرف جا رہا ہو اچھا ادھر ایک یہ بات ہے کہ کافی دور دور جا کے چھوٹے چھوٹے کوئی آبادی والی جگہ نظر آتی ہیں اب سکردو سے نکلے تھے تو رستے میں ایک چھوٹا سا کوئی کسبہ آیا تھا اور اس کے بعد اب یہ والا کسبہ آ رہا ہے یہ یہاں کی بات ہے یہاں پہ کافی دور دور ہے اور اس روڈ کے ساتھ گھر تو کوئی نظر آتے ہی نہیں ہے بہت کم آبادی ہے اس سائیڈ پہ اور اس چھوٹے سے کسبے کا نام ہے ڈمبو داس ہاں ڈمبو داس پیچھے پڑا تھا میں نے یہ سامنے گھردو گبار پتہ نہیں کس چیز کی اڑتیو ہی نظر آ رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پرانی موویز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کافلہ جا رہا اور اس کے پیچھے سے گھردو گبار اڑ رہی ہو اوہ اچھا یہاں پر پتھروں کی کرشنگ ہو رہی ہے اور یہ سارا دھوان فیکٹری سے نکل رہا ہے اوپر دیکھیں آپ لوگ یہ ساری ٹریفک پتہ نہیں کیوں رکی ہوئی اللہ خیر کرے رستہ بلاک تو نہیں کہیں آگے اور ایک بار نوٹس کریں کہ ساری یہ ٹریفک جانے والی آنے والی کوئی نہیں جو ادھر سے جا رہا ہے شاید ان سب کو روکا ہوا ہے اور آب ہی کوئی نہیں رہا چلو آگے چل کے دیکھتے ہیں پیچھے ساری ٹریفک اس لئے روکی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پہ کنسکشن کا کام چل رہا ہے اور اوپر سے پتھر توڑ رہے ہیں وہ سامنے چڑے ہوئے ہیں اوپر سے پتھر گرانے لگے ہیں جگہ جگہ کنسکشن کا کام ہو رہا ہے ہم نے سوچا تھا کہ پانچ گھنٹوں میں گلگت پاؤنچ جائیں گے اگر ابھی تک ساو کلومیٹر رہتا ہے اور تین سے چار گھنٹے ہونے والے ہیں ساڑھے تین گھنٹے ہاں موسٹ ہو چکی ہیں اور ہمارا یہ بھی پروکرام تھا گلگت میں آدھا گھنٹا یا گھنٹا سٹیک کر کے آگے نران کی طرف نکل جائیں گے نران ہی جا کے سٹیک کریں گے مگر مجھے تو ابھی تک کوئی اثار ایسا لگتے نظر نہیں آ رہے تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر ہر جگہ جگہ کنسکشن ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں اور پیچھے دریا کا بہت زیادہ پانی کا پہاو ہے بہت زیادہ شہور ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں اور یہاں پر پانی کا کلر ایسا ہے جیسے سیمٹ والا پانی نہیں ہوتا سلیٹی کلر کا پھل سلیٹی کلر کا پانی ہے ایک دفعہ پھر روک دیا گیا ہے ہمیں آگے پھر کام چل رہے ہیں اور ہم انتظار میں کھڑے ہیں وہ یہ بندہ بات کر رہے ہیں وہ جیسے اجازت دیں گے تو ہمیں آگے جانے کی اجازت ملے گی سامنے پتھر گر رہے ہیں اوبر سے بیسے یہ سیلک روڈ ختم ہونے والی ہے اور آگے کراکرم ہائیوے سٹارٹ ہونے والا ہے اور ہمارا پروگرام بھی بار بار چینج ہو رہا ہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم گلگت ہنزر نہیں جاتے بس سیدھا نران ہی جا رہے ہیں اور گھر کی طرح واپسی پتہ نہیں پروگرام بار بار چینج ہی ہو رہے ہیں لڑکوں کے کراکرم ہائیوے سٹارٹ ہونے والی ہے اور کیا پیارا روڈ ہے جذبات ایسا ساتھ تو ہمارے چینج ہی ہوتے جا رہے ہیں اس روڈ کو دیکھیں خوبصورتی چیک کرو اس روڈ کی اور ساتھ نظاروں کی تو یہ کراکرم ہائیوے سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ والا روٹ ادھر سے اوپر جا رہا ہے گلگت کی طرف اور یہ جگلوٹ اور دوبارہ واپس نران کغان کی طرف تو ابھی ہم کھڑے ہو کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کدھر جائیں گلگت جائیں یا سیدھا نران جا کے سٹیک کریں تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بس جگلوٹ جا رہے ہیں جگلوٹ سے واپس نران کی طرف کیونکہ کافی سب لوگ تھک گئے ہیں اتنا سفر کافی تھا اور میں تو پورا سفر تھروٹ بائک کے پیچھے بیٹھ بیٹھ کے تھا گیا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے تھری مونٹین جنکشن تھری مونٹین جنکشن والی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تین سلسلے پہاڑی سلسلے آ کر ملتے ہیں یہ جو میری اس سائیڈ پہ ہے یہ کونس ہے یہ والا یہ ہندو کش یہ ہندو کش ہے اور جو بالکل سامنے وہ چوٹی نظر آ رہی ہے وہ کراکرم کراکرم ہے اور یہ جو ہے ہمالیا اور جو ہمارے رائٹ ہینڈ پہ ہے یہ ہمالیا ہے تھری پوائنٹس جنکشن کا یہ سیمبل یہاں پہ بنا ہوا ہے تھری مونٹین جنکشن سے تھوڑا سا آگے ہی یہ جگلوٹ کا ایک چھوٹا سا کسبہ ہے اور ابھی ہم یہاں روک نہیں رہے ہیں باقی دوستوں نے فیول ڈلوانا تھا وہ فیول ڈلوانا رہے ہیں پیچھے میں اور میرا کزن تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں اور ہم جا کے رکیں گے راکہ پوشی ویو پوائنٹ پہ تو وہ سارے دوست وہی پہ آ کے ہمیں جوین کر لیں گے تو ابھی ہم نکلتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے آ جائیں گے تو یہ ہے ناگہ پربت کا ویو پوائنٹ یہاں سے کھڑے ہو کے ناگہ پربت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو بادلوں میں ڈھکا ہوا ہے نظر ہی نہیں آ رہا یہ دیکھیں اوپر سارے بادل ہیں یہ چھوٹی نظر ہی نہیں آ رہی اگر آپ لوگوں نے ناگہ پربت کے بارے میں گیان سمیٹنا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پر روک کے یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں تو فینلی ہم دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جب ہم سکردو کی طرف جا رہے تھے بارستہ اسٹور جو ہیدھر کی طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف رستہ مڑ رہا ہے یہ اسٹور کی طرف جاتا ہے اسٹور دیو سائی سکردو تو یہاں پر ہمرا بائیک پنچر ہوا تھا اور یہاں پر رکھ کے ہم نے بائیک کا پنچر لگایا تھا سکردو جاتے ہوئے اور اب سکردو سے گھوم کے بارستہ سلک روڈ دوبارہ اسی جگہ پہ آ گئے ہیں تو اس چوک سے آپ دو رستوں کو اختیار کرتے ہوئے سکردو جا سکردو جا سکتے ہیں ایک اسٹور کی طرف اور دوسرا اس رستے سے جس رستے سے ہم ابھی واپس آ رہے ہیں رستہ بلاک ہے پیچھے ایک کلومیٹر سے رستہ بلاک ہے اور ابھی آگے تک لمبی لینیں لگی ہوئی ہیں شکر ہے یار اچھی بات شکر میں اس لئے کہہ رہا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی یہاں لین میں لگے ہوئے ہیں دوسری رانگ لین پہ نہیں چل رہے ہم تو بائکس پہ ہیں اس لئے تھوڑا سا نکال رہے ہیں آگے کی طرف اگر گاڑی والے ہوتے تو ہم بھی لین میں پیچھے لگے ہوتے ہیں تو اس ٹرک نے روڈ کو بلاک کر رکھ اصل وجہ یہ ہے پہاڑی علاقوں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے ایک گاڑی بھی اگر تھوڑا سی خراب ہو جائے یا کچھ ہو جائے بس پیچھے لینیں لگ جاتی ہیں آنے اور جانے والی دونوں طرف کی ٹریفک بند یہ فیدہ ہے اور یہ مزہ بھی ہے کہ ہم کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں تھوڑی سی بھی جگہ ملے تو بائک نکل جاتی ہے بائک پہ ایڈونچر کرنے کا یہ بھی ایک فیدہ ہے یہ بھی نوٹ کر لیں ہمیشہ سنتے تھے کہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے آج دیکھ رہے ہیں کلومیٹرز میں لینے لگی ہوئی ہیں اور ہم تو بائک پہ ہیں اس لئے توڑا نکلتے جا رہے ہیں مگر روڈ بلاک ہے یہ دیکھیں چلو 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 بھئی آپ لوگوں کا یہی ٹریپ کافی ہے نا صحیح فینلی ہمیں تو راستہ مل گیا اور یہ سارا رش اس لئے ہے کیونکہ ویکنڈ ہے اور جتنے لوگ واپس آ رہے ہیں اور اتنے لوگ ادھر سکردو کی طرف جا رہے ہیں اور ادھر ابھی ایک اوپر ٹرک والا کہہ رہا تھا کہ پاگل ہو گئے ہو پاکستانی سارے ایک ہی طرف جا رہے ہو اور اس ٹرک والے کو کوئی سمجھائے یار تم بھی تو سمان لے کے اسی طرف جا رہے ہو اگر ٹورسٹ اس سائیڈ پہ نہیں جائیں گے تو تم بھی تو ٹرک نہیں چلا سکتے تم بھی تو سمان لے کے اس سائیڈ پہ نہیں جا سکتے تھوڑی کامن سینس یوز کرو یار اب اسے کون سمجھائے نو بجھ رہے ہیں اور ابھی ہم بابو سر ٹاپ پہ دوبارہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ رکھیں گے بہت زیادہ سردی ہے تو تھوڑی بھارش بھی ہو رہی ہے اور بائکس پہ تو ایسے بہت زیادہ سردی لگتی ہے تو تھوڑے بہت سموسے لے رہے ہیں واقعی بریک ہم نرانی جا کے لگیں گے انشاءاللہ اور کھانا بھی وہیں جا کے کھائیں گے صبح سے نشتہ کیا ہوا ہے اور اسی پہ چل رہے ہیں تو دعا کریں خیر خریہ سے پہنچ جائیں کیونکہ سفر بھی اب قریباً کتنا رہ گیا ہے ابھی سکسٹی سیون کلومیٹر رہتے ہیں دل کے آرمان دل میں ہی رہ گئے اور یہ شیئر کہنے کی صرف یہ کی وجہ ہے کیونکہ جب سکردو سے نکلے تھے تو سوچا تھا کہ گلگت جائیں گے ہنزہ جائیں گے مگر رستے میں ہی پروگرام بار بار چینج ہوتے رہے اور ہم نے پھر یہ پروگرام بنا کہ سیدھا بس نران ہی جاتے ہیں کیونکہ گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ واپس پہنچو اور بس اس لیے سارے پروگرام کینسل کرنے پڑ گئے یہی ہے انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے بس رات بارہ بجے ہی نران پہنچے تھے اور اب دن کے بارہ بج رہے ہیں اور اب نران سے ہم روانہ ہو چکے ہیں واپس اسلام آباد کی طرف تو بھائی جان بس یہ تھا ہمارا ٹریپ جب یہاں سے نکلے تھے تو پروگرام بہت کچھ بنایتے ہیں سکردو جائیں گے یا چینہ بارڈر تک جائیں گے اگر آپ تھرو آؤٹ اس ویلاگنگ میں میرے ساتھ رہے ہیں اس ٹریپ میں میرے ساتھ رہے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے پہلے والے جب جنران سے نکل رہے تھے جو جو پروگرام میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے اور بس جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے بس پھر بھی پہلی دفعہ بائیکس پہ اتنا زیادہ بڑا ٹریپ کی ہے پھر بھی کافی زیادہ انجوئے کی ہے کافی نئینی جگہیں دیکھی ہیں انشاءاللہ پھر کبھی گلگے جائیں گے ہنزہ جائیں گے چینہ بارڈر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور بس آپ اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم اور ناظرین ایریاز والا ٹریپ ابھی ہوتا ہے یہیں پہ ختم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ انجوئے کیا ہوگا اور اب مجھے آپ لوگوں کے بھرپور پیار کی ضرورت ہے میرے جس کسی کو بھی اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو کینڈلی میری ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ بائیک پہ سفر کرنا بھائی جان ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور سپیشلی پیچھے بیٹھ کے چلانے والا پھر بھی کچھ صحیح چلا لیتا ہے مگر پیچھے بیٹھ کے اتنا لمبا سکردو تک سفر کرنا ہمت والی بات ہے بس اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بہت زیادہ پیار دیں گے مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اگلی ویڈیوز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ